میرا امیجے اہل سنن سے یہ سوال ہے کہ اُشر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ کس کو دیا جائے گا؟ نئی زمین کی کس پیداوار پر اُشر دینا واجب ہے؟ دیکھیں اُشر جو ہے نا جن پر جیسے واجب ہے تو اب نماز کسی پر فرض ہے تو وہ فرض نماز ادا کرے گا سواب تو پائے گا نا تو اس طرح اُشر ہے زکاة جن پر فرض ہے تو وہ اگر ادا کریں گے تو سواب ملے گا اور نہیں ادا کریں گے فرض تو گناہ گار ہوں گے تو اُشر کے بھی فضائل ہیں اب اُشر اور زکاة کے چونکہ ایک ہی اور پھر رائے خدا میں ہی ہے تو رائے خدا کے فضائل بھی اپنی جگہ پر ہے تو یہ بعض اوقات یہ پھر یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں نفل صدقہ فرض صدقہ یہ فضائل میں تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم میں پارہ بائیس سورہ سبا آیت نمبر انتالیس ترجمہ کنزل ایمان اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا پارہ تین سورة الوقرہ آیت نمبر دو سو اک سٹھ اور دو سو بان سٹھ ترجمہ کنزل ایمان ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں سات بالیں ہر بال میں ساؤ دانیں اور اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے جس کے لئے چاہے اور اللہ وہ سعط والا علم والا ہے وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف ہیں ان کا نیغ یعنی عجر ان کے رب کے پاس ہے اور اڑے نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم سربر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لئے کئی مقامات پر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنو سے مروی ہے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا زکاة دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدق کیسے کرو اور بلہ نازی رونے پر انہیں دعا اور رونے دونے سے استیانت یعنی مدد طلب کرو اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنو سے روایت ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا سوال کا یہ حصہ بھی ہے اس شر کس کو دیا جائے اس شر جو ہے نا چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکاة کا نام ہے اس لئے جن کو زکاة دے سکتے ہیں انہیں اس شر بھی دے سکتے ہیں اور زکاة کے مسارف انہیں کن کن کو زکاة دی جاتی ہے فقیر مسکین عامل رقاب غارم فی سبیل اللہ ابن السبیل یعنی مسافر یہ ان کی تفصیلات جو ہے نا یہ بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہیں بلکہ بہار شریعت کے پانچویں حصے کے شروع کے صفات پر ان اسطلاعوں کی تفصیلات موجود ہیں معانی تو ان میں بھی آپ کو مل جائے گا عشر کے آکام یہ رسالہ بھی مکتب دل مدینہ نے شائع کیا ہے اس میں بھی یہ تفصیل موجود ہے سوال کا یہ حصہ زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفعہ حاصل کرنا مقصود ہو خواہ وہ غلہ اناج اور پھل فروٹوں یا سبزیاں وغیرہ مثلا اناج اور غلے میں گندم جاؤ چاول گنا کپاس جوار دھان یعنی چاول باجرہ مون پھلی مکہی اور سورج مکھی رائی سرسوں اور لوسن پھلوں میں خربوزہ آم امرود مالتا لوکاٹ سیب کیکو انار ناشپاتی جاپانی پھل سنگ ترہ پپیتا اور جو تازہ ککڑی اور اروی پھول گو بی بن گو بی شلغم گاجر چکندر مٹر پیاز لیسن پالک دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتی اور بینگن وغیرہ ان سب کی پیداوار میں عشر یعنی دسوہ حصہ یا نصف عشر آدھا عشر یعنی بیسوہ حصہ دینا واجب ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام جو کہ آٹھویں پارے میں اس کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس میں ارشاد فرمایا وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَا حَسْوَادِهِ ترجمہ کنزل ایمان اور اس کا حق دو جس دن کٹے اللہ ترمان شمعی رسالت امام احمد ازا خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین مثلا حضرت ابن عباس طعوس حسن جابر بن زید اور سید بن مسیب رضی اللہ تعالی انہم اجمعین یہ نزدیک اس حق سے یعنی اور اس کا حق دو جس دن کٹے اس حق سے مراد عشر ہے یہ فتح رضویہ میں فتح رضویہ مخرجات کتاب الزکاة جل دس صفہ پینس سٹ کنزل عمال کی حدیث ہے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل صلات و تسلیم نرشات فرمایا ہر اس شہے میں جسے زمین نہ نکالا اس میں اشر یا نصف اشر ہے اشر معنی دسوہ حصہ نصف اشر معنی بیسوہ حصہ یا دسوہ حصہ یا بیسوہ تو دسوہ کب ہے بیسوہ کب ہے اس کے اپنی تفصیل ہے حضرت سیدونا جابیر رضی اللہ تعالیٰ نور بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جن زمینوں کو دریا اور بارش سہراب کرے اور ان میں اشر دسوہ حصہ دینا واجب اور جو زمینیں اوٹ کے ذریعے سہراب کی جائیں اوٹ کے ذریعے ان کو پانی دیا جائیں ان میں نصف اشر یعنی بیسوہ حصہ واجب ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد